اس ویڈیو میں میں آپ کو بزانے والا فرینڈز کہ آپ اپنے کسی بھی انرویڈ موال فون کے سپیڈ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں یعنی کہ آپ اسے کیسے فسٹ کر سکتے ہیں دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں جو طریقہ بزانے جا رہا ہوں یہ طریقہ دوستو بلکل ریال اور دوستو جنرون ہے تو اگر آپ اس طریقے کو فالو کریں گے تو میرا گیارنٹی ہے کہ آپ کا فون پہلے کیا پہ اکچھا جادہ فسٹ ہو جائے گا اور پہلے کیا پہ اکچھا آپ کا فون زیادہ تیجی سے چلنے لگے گا تو کیسے کرنا ہے چلیے سرو کرتے ہیں بڑو سے پہلے اگر آپ میری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اس طریقے کے بہترین ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے پاس والے نوٹیفکیسن بیل کو دبا کر اول کی اپسن پر جرور کلک کریے گا تاکہ آگے بھی آپ کو اس طریقے کے ویڈیو کا نوٹیفکیسن ملتا رہے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے آپ کو اپنے انروائیڈ موائل فون کے سیٹنگ میں چلے جانا ہے سیٹنگ میں چلے جانا ہے آپ کی موائل فون میں جو ہے ڈیولپر آپسن آن ہونا چاہیے آپ کا موائل کسی بھی کمپنی کا ہو تو اس میں جو ہے ڈیولپر آپسن آن ہونا چاہیے تو دوستو اگر آپ کا ریل موائل ہے تو دوستو اس میں جو ہے ڈیولپر آپسن آن کرنے کے لیے آپ کو جو ہے سیٹنگ میں آ کر نیچا آنا ہے اور دوستو آپ کو پھر آپ کو یہاں ایب آؤٹ فون پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں آپ کو یہاں ایک آپسن مل جائے گا برجن کا تو آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے اور پھر آپ کو اس میں ایک آپسن مل جائے گا بیلڈ نمبر کا تو دوستو آپ کو جو ہے ڈیولپر آپسن کرنے کے لیے آپ کو یہ بیلڈ نمبر پر لگاتار سات بار کلک کرنا ہوگا چلیئے میں یہاں پر سات بار لگاتار کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو جو ہے اپنی موبائل فون کا پاسورٹ ڈال دینا ہے تو پھر آپ کے فون میں ڈیولپر آپسن آن ہو جائے گا لیکن دوستو اگر آپ کو موبائل فون کسی دوسرے کمپنی کا ہے تو دوستو اس کمپنی کی موبائل میں جس بھی طریقے سے ڈیولپر آپسن آن ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے اس سے پہلے ڈیولپر آپسن آن کر لینا ہے اگر دوستو آپ کو ڈیولپر آپسن آن کرنا نہیں آتا ہے تو آپ جو ہے یوٹیب میں جا کر سرچ کر لیجئے کہ اس کمپنی کی موبائل میں ڈیولپر آپسن کیسے آن ہوتا ہے جس کمپنی کا آپ کا موبائل ہے اس کمپنی کا نام ڈال کر تو پھر آپ جو ہے اس فون میں ڈیولپر آپسن آن کر لیجئے اور دوستو دیولپر آپسن آن کرنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ کو جو ہے developer option میں چلے جانا ہے تو اگر آپ کا realme ایک موال ہے تو پھر آپ کو جو ہے setting میں ایک option مل جائے گا additional setting کا تو آپ کو یہاں پر click کرنا ہے اور اس میں دوستہ آپ کو جو ہے developer option کا option مل جائے گا تو اب آپ کو یہاں پر click کرنا ہے لیکن اگر آپ کا realme کا phone نہیں ہے تو دوستہ آپ کو جو ہے اس company کے mobile میں کسی دوسرے جگہ بھی developer option مل سکتا ہے تو دوستہ آپ کو جو ہے اپنی mobile phone کے developer option میں چلے جانا ہے جب دوستہ آپ developer option میں آ جائیں گے تو دوستو developer option میں ایک بات جو ہے آپ کو یہاں پر نیچ آنا ہے تو جب آپ یہاں پر چار پانچ بار نیچ آئیں گے تو دوستو اس میں جو ہے آپ کو ایک setting دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر windows animation skill کا اور اس کے بعد دوستو transition animation zoom کا اور اس کے بعد آپ کو یہاں animated duration skill کا تو دیکھئے آپ آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو یہاں windows animation skill پر کلک کرنا ہے اور دوستو آپ کو یہاں سے 0.5 گلو کو select کر دینا ہے پھر آپ کو یہاں transition animation skill پر کلک کرنا ہے اور پھر آپ کو یہاں سے بھی اسے 0.5 گنے کو سیلیٹ کر دینا ہے پھر آپ کو یہاں Animated Durational Skill پر کلک کرنا ہے اور آپ کو اسے بھی 0.5 گنے کو سیلیٹ کر دینا ہے تو جب آپ یہ تینوں سیٹنگ کو 0.5 گنے پر سیلیٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ کا کوئی بھی انڈرویڈ موال فون ہو وہ دوستو پہلے کے پر اکچھا کافی فاسٹ ہو جائے گا جیسے دیکھئے اب میں اپنے بیک بٹن کو جیسے انتباؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے میرا موال فون بہت فاسٹ بیک ہو رہا ہے یا دوستو آپ کسی بھی سیلیٹنگ کو اوپن کریں تو دوستو آپ کا سیلیٹنگ جو ہے بہت ہی فاسٹ یہاں پر اوپن ہو جائے گا تو اس طرقے سے آپ جو آپ نے کسی بھی انڈرویڈ موال فون کے سپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں یعنی کہ آپ اسے فاسٹ کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب جرور کریے گا